ارشاد صاحب آپ کے وقت پروگرام میں ہمیں وفاقی وزیر برائی تعلیم شفقت محمود صاحب نے جوائن کرنا تھا لیکن وہ مصروفیات کے باعث ساتھ نہیں دے رہے ہیں پروگرام میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں خیر آج کے جو موضوعات ہیں جن معاملات پر ہم بات کر رہے ہیں کچھ یقصہ جو نساب تعلیم ہے تعلیمی نساب جو ہے اس کو لے کر خاصی وفاق اور سندھ کے درمیان دھنگی ہے بنیادی طور پر جو سندھ ہے وہ اٹھارویں ترمیم کی بات کر رہی ہے کہ اس کے بعد جو آئینی حق ہے تعلی تعلیم سے متعلق اور نساب کی جو تشکیل ہے وہ صوبوں کا بنتا ہے اب کیا یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جس پہ سیاست کی جائے اس سے متعلق بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی سیاست ہے اپوزیشن کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں انہیں آن بورڈ کیا جائے انہیں بریف کیا جائے حکومت اس کو لے کے کیا کر رہی ہے کیابنٹ میٹنگ ہوئی ہے کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں نشست میں کامیاب ہونے کے بعد ساٹھ دن تک جو ر رکن ہے وہ حلف نہیں اٹھائے گا تو اس کی رکنت ختم ہو جائے گی اس آرڈینس کی بھی آج منظوری دی ہے کیابنٹ کی جانب سے لیکن موسٹ امپورٹن رشاد سب جو پڑوسی ملک افغانستان میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں زبی اللہ مجاہد صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور بالخصوص یہ کہا ہے کہ امریکہ اپنی پالیسی پہ گامزن ہے ہمارا جو طرز حکمرانی ہوگا وہ مغربی جمہوریت کی طرح نہیں ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے کہ موڈل کیا ہو سکتا ہے ح انخلاقہ انتظار کر رہے ہیں طالبان اور پھر حکومت تشکیل ہوگی لیکن جس طرح وزر تعلیم وزر خزانہ پھر انٹیلیجنس کا سربراہ پھر مرکزی بینک کا سربراہ یہ جو تائیناتیاں ہوئیں ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ اب وہ آشتہ آشتہ اس جانب شروع ہو گئے ہیں ارشاد سب ریزن کیا ہے کیوں امریکہ کے انخلاقہ مکمل انتظار کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو باقاعدہ اور بازابتہ صدر اور ان کا اعلان کیا جائے گا اس کی کل بھی میں نے ذکر کیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ آزاد افغانستان کی خود مختار حکومت تشکیل پائے ایسا ملک جس پر کوئی غیر ملکی قدم موجود نہ ہو بھوٹ موجود نہ ہو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ امریکہ سے بھارہ لے کے مسٹرسٹ تو ہے نا معاہدے کے باوجود امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک معاہدے پر عمل درامت کر رہے ہیں طالبان اور ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا رہے ہیں لیکن تعلیمان یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے خلاف ورزیاں ہوئی ہیں معاہدے کی معاہدے پر عمل درامت ایسا نہیں ہوا اور اب بھی ان کو اندیشہ تو موجود ہوگا کہ کسی کے بھی کوئی شرارت ہو سکتی ہے کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی لیڈرشپ کو سب کو اکٹھا کر لیں اور اعلانات کر دیں اور اس کے بعد پتہ نہیں روی ہے کیا سامنے ہے تو وہ قدم رکھ رہے ہیں لیکن یہ جو تقرر ہوئے ہیں اس وقت کہ قائم کام وزیر داخلہ انہوں نے کیا ہے گورنر کابل کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے اس کے بعد مرکزی بینک کا سربراہ لگا دیا ہے انٹیلیجن سربراہ لگا دیا ہے کیونکہ انہوں نے سسٹم چلانا تو ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک خلاب ہو اور اس خلاب کو پھر وہ قوتیں پور کرنے کوشی کریں جو تالبان کا امن اور استحقام نہیں چاہتی تالبان کی مخالفیں وہ پھر غلط فہمیاں پیدا کریں تالبان اور ان کے مخالفین کے درمیان تالبان اور امریکہ کے درمیان وہ سارے کچھ ہیں تو وہ ان کو آہستہ آہستہ وہ اس کی طرف چل رہے ہیں لیکن آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹن تھی میرے نکتہ نظر سے ایک تو انہوں نے اعلان کیا کہ افغانستان میں میڈیا آزاد ہے یہ وہ حکومت بات کر رہی ہے یا اس حکومت کا نمائندہ متوقع حکومت کا نمائندہ بات کر رہا ہے جس پر سب سے بڑا جو الزام تھا وہ دو تھے ایک تو یہ ہے کہ وہ آزادی اظہار رہے کے حق میں نہیں ہیں وہ قدغنے لگاتے ہیں پابندیاں لگاتے ہیں سختی کرتے ہیں اور دوسرا تھا خواتین کے حقوق کے حق میں نہیں ہیں یہ دو سب سے بڑے الزامات تھے ان پر تو اب انہوں نے اعلان کیا کہ میڈیا آزاد ہے ایک جنگ زدہ افغانستان میں جہاں کوئی آزادی کی اے سج روایت امریکہ کے دور میں بھی وہاں کوئی آزادی نہیں تھی میڈیا کو اس طرح کی آزادی نہیں تھی مثلا یہ ممکن تھا کہ کوئی تالبان کا آدمی جو ہے وہ میڈیا پر آئے اور وہ اپنا نکت نظر بیان کر سکے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو وہ آزادی کا اعلان کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں جو ہے ہمارے حکمران وہ پی ایم ڈی اے کی صورت میں ایسی باڈی بنانے چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہیں تمام جو تنظیم ہیں صافتی وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پابندی لگا رہے ہیں کتگنے لگا رہے ہیں بڑے اشتہار وغیرہ بھی آج آپ نے دیوں میں اخباروں میں وہ سب کو چل رہا ہے وہ ایک ایشو ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ خواتین جو ہیں فی الحال چونکہ حالات نارمل نہیں ہیں اور صورتحال ایسی ہے کہ جو فسادی اناثر ہیں کچھ بھی کہا سکتے ہیں فی الحال وہ گھروں میں بیٹھیں لیکن جو ہی حالات بہتر ہوتی ہیں وہ اپنے جگہ پہ جا کے کام کر سکتی ہیں پالیسی بنا رہے ہیں انہوں نے کلیر کیا لیکن اس سے ایک بہر امپورٹن بات ارشاد صاحب تھی اور ہے انہوں نے کہا کہ جو مغربی طرز جمہوریت ہے وہ ہماری حکمرانی کو موڈل نہیں ہوگا اب ممکنات کیا ہیں ایک ہم دیکھتے ہیں اگر اسلامی موڈلز پہ سعودی عرب کا بھی ہے ایران کا بھی ہے یہ ان دونوں کا ملا کے کوئی نئی چیز ہوگی یا کسی ایک کی پیروی ہوگی اور جس طرح جن دو ایسپیکٹس پہ آپ نے بات کی آزادی ہے اظہار رائے کی اور پھر جو خواتین کے بنیادی معاملات ہیں ان معاملات کو لے کے آپ کو پتہ سعودی موڈل پہ بھی جو مغربی طاقتیں ہیں وہ اتراز کرتی نہیں تنقید کرتی نہیں ہیں طالبان کی جانب سے متوقع طور پہ کیا طرز حکمرانی سامنے آئے گا دیکھیں سعودی عرب نے تو کبھی یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے وہاں تو ایک بادشاہت ہے منعارک ہے وہاں اور اس کو تسلیم کیا ہوا ہے امریکہ نے بھی اور یورپ نے بھی اور جو نام نہاد ہیں جمہوریت کے علم بردار اور انسانی حقوق کے اور ازادی اظہار کے وہ مانتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے یہ صحیح ہے چلتا رہے کیونکہ ہمارا ہمیں اس سے کوئی لے نہ دیں جمہوریت کا دعویٰ نہ تو سعودی عرب نے کیا ہے اور نہ کسی کو اس پہ تکلیف ہے افغانستان سے اگر کوئی شخص یہ توقع کرتا ہے افغان معاشرے سے کہ وہاں مغربی طرز کی ایسی جمہوریت آجائے جو فرانس میں ہے جہاں حجاب پر پابندی ہے جہاں مسلمان عورت حجاب نہیں لے سکتی لیکن وہ آزاد معاشرہ ہے اور امریکہ جیسی جمہوریت آجائے پاکستان جیسی جمہوریت آ سکتی ہے امریکہ جیسی جمہوریت آجائے جس میں گے اور لیزبین کے ایشوز ہیں اور آزادی ہے کہ آپ بالکل کوئی قدغن آپ پہ ہے ہی نہیں تو اس طرح کی بھی آپ توقع نہ کریں کہ وہاں آزادی آجائے گی پاکستان سے ایسی جمہوریت کے لیے بھی وقت لگے گا دیکھیں پاکستان ستر سال سے جب پاکستان آزاد ہوا ہے ایک جمہوری پروسس کے ذریعے آزاد ہوئے اس کے باوجود ہمارے ہاں تین مارشلہ لگے بلکہ چار چار مارشلہ لگے اور کبھی آئین بن رہا ہے کبھی بگڑ رہا ہے کبھی اس کو موطل کیا جا رہا ہے کبھی اس کو بھال کیا جا رہا ہے ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں مغربی ادارے موجود تھے وہاں بھی آج یہ ہم یعنی میڈیا بھی اور سیاسی جماعتیں بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت ایڈیل جمہوریت نہیں ہے افغانستان میں یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب وہاں سوویٹ یونین آیا اور اس کے بعد بات چلی کہ جی الیکشن ہونے چاہیے امریکہ نے کہا کہ جو پی ایف سوویٹ یونین جاتا ہے تو فورن الیکشن ہو جانے چاہیے اور وہ بھی کہا جاتا ہے تو اس وقت حکمتیار نے ایک بات کہی تھی اس نے کہا تھا کہ ایک قبائلی معاشرے میں آپ سوشلزم یا کیمنزم نافذ کرنا چاہتے ہیں اس سے بڑی ہماقت کوئی نہیں ہے حکمتیار نے تو علم اس کے خلاب بلند کیا تھا اور وہاں جمہوریت بھی آپ اس ٹائپ کی لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بالکل مزاقی ہوگا آپ ایک بات تسلیم کریں کہ یہاں ایک تدریجی عمل ہوگا تدریج کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں یعنی پاکستان کو کوشش یہ کرنی چاہیے اور یورپ کو اور امریکہ کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ افغانستان کے جو معروضی حالات ہیں افغانستان کا جو معاشرتی اور قبائلی ایک سیٹ اپ ہے اس کو متنے نظر رکھ کر وہاں ایک سسٹم بنانے دیا جائے چلنے دیا جائے یہ جو ارشاد سب کابل کی حد تک اگر ہم بات کریں کیونکہ اس وقت جو کیمرہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ کابل دکھا رہا ہے کندھار دکھا رہا ہے جو شہری علاقے ہیں وہ دکھا رہا ہے اور یہ دس سے بیس فیصدیں جو افغانستان کی آبادی ہے یہ لوگ پڑے لکھے بھی ہوں گے یہ لبرل بھی ہوں گے یہ دنیا سے زیادہ بہتر باقبر بھی ہوں گے ان کی اپروچ بھی ڈیفرنٹ ہوگی جو لوگ قبیلوں میں رہ رہے ہیں جو دہی علاقوں میں رہ رہے ہیں جو پہاڑوں میں رہ رہے ہیں ان کی سوچ میں اور جو اربن افغان ہیں ان کی سوچ میں کتنا فرق ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان ان دونوں صورتوں کو مدنظر رکھ کے کوئی ایسا موڈل تشکیل دیں گے کوشش تو ہونی چاہیے اور ان کی ہوگی لازمان ہوگی ظاہر انہوں نے ملک چلانا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک چیز حقیقت کا ادراک کریں کہ جو جزیرے ہوتے ہیں پاکستان میں بھی اسلامباد میں بھی لاہور میں بھی کراچی میں بھی آپ کو جزیرے نظر آئیں گے جہاں بہت لبرل روشن خیالی ہے سب کچھ ہے لیکن وہ جزیرہ ہے اس سے باہر وہ کچھ نہیں ہے کل ایک پرسوں میں میں سروے دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ ہمارے ایک دوست نے کیا اور اس میں انہوں نے پوچھا کہ افغانستان میں یہ سب کچھ ہوا ہے تو کیا پاکستان میں بھی خواتین کو ہجاب لے رہینا چاہیے اب ٹویٹر پہ جو ہے وہ کوئی کام پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے شہری لوگ ہوتے ہیں اپر میڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں اپر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں اور یا ہمیں یہ پاکستان ہے یہاں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تو جواب سکسٹی نائن پرسنٹ یا سکسٹی ایٹ پرسنٹ کا ہے کہ بلکل ہجاب لے لینا چاہیے یہ پاکستان میں ٹویٹر پر ہو رہا ہے اور جواب یہ آ رہا ہے سکسٹی ایٹ پرسنٹ کا یا سکسٹی نائن پرسنٹ کا 31% یا 2% نے صرف یہ کہا کہ پاکستان ہے تو اور پرانا ایک سروے ہے ہیرالڈ کا ڈان گروپ کا ایک سروے ہے 20 سال پہلے کا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں شریعت پوچھا تھا کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہونی چاہیے تھے اور جب وہ سروے مکمل ہوا اور نتائج آیا ہے تو ایڈیٹر نے لکھا کہ اگر یہ سروے ہم نے نہ کرایا ہوتا تو میں کبھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ریزولٹ ہے کہ 88% 88% لوگوں نے کہا کہ یہاں شریعت نافذ ہونی چاہیے تو شریعت پہ 88% کے عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کریں گے یہ الگ ایشو ہے دیکھیں اب میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان جیسے معاشرے میں اگر یہ بات ہے تو وہ لوگ جنہوں نے 20 سال جدو جہود کی ہے اسلام کا نام لے کے جہاد کا نام لے کے شریعت کا نام لے کے ان سے آپ توقع کریں کہ اچانک وہ آج کہیں کہ جناب ہمارا تو انجیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم تو جناب جو امریکہ چاہتا ہے اسی طرح کا سسٹم لا رہے ہیں تو کیا ان کا اپنا کارکون ان کا اپنا کمانڈر ان کا اپنا سولجر جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرے گا یا ہونے دے گا ایک اس وقت جو بات مغرب کو اور امریکہ کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جناب والا یہ جو موڈریٹ آپ کو ایک فیس نظر آ رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ خواتین بھی کام کریں اور بغیر ہجاب کے بھی وہ ٹی وی پر آ سکتی ہیں سکرین پر بیٹھ سکتی ہیں یہ جو معافی کا اعلان ہو گیا ہے کہ دوستم کے لیے بھی معافی ہے ان کو آپ کامیاب کریں اگر یہ ناکام ہو گئے یا آپ نے ناکام کر دیئے تو پھر وہی لوگ واپس آئیں گے جن کے خلاف آپ بیس سال تک لڑ لڑ کے بے حال ہو گئے ایک سوال یہ ہے کہ جو اپروچ اور ایک پروگرسیف اپروچ تالبان کی نظر آ رہی ہے ابھی آپ نے میڈیا کی بات کی یہ وہ مکتبہ فکر ہے یہ وہ اسکول آف تھاٹس کے لوگ تھے کہ جو ایونٹ ٹی وی دیکھنا یا ٹی وی سننا اس کو بھی اپنے تائیں اپنی سوچ کے مطابق جائز نہیں سمجھتے تھے ایک بہت بڑی فی زمانہ ان کے اندر جو تبدیلی آئی پھر خواتین کا کام کرنا آج بھی پریس کانفرنس میں وہاں دوپٹہ لے کے جو فیمل جنرلسٹ ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھیں وہ سوال انٹریکٹ کر رہے تھے یہ اپروچ اب دنیا یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ اگر افغانستان کو قبول کر لیے جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دیر پا نہ ہو طالبان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اس اپروچ کی یقین دہانی دنیا کو کروانا کہ یہ دیر پا ہے اور ہم اس پہ قائم ہیں اور دنیا کے لیے کیا مواقع ہیں وہ کون سے دلیل ہے منطق ہے جس کو بنیاد بنا کے وہ اس بات کو ایکسپٹ کر لیں کہ یہ اپنی بات پہ قائم ہے اس مرحلے پر یہ بات کہنا سب سے بڑا چیلنج تھا طالبان کے لیے اس مرحلے پر جب ان کو اپنی کامیابی کا یقین ہے جب ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں پاکستان نے تو یہ بات نہیں کی کسی اور نے بھی نہیں کی بلکہ طالبان کے موں سے بھی یہ بات ہم نے ابھی تک نہیں سنی کہ امریکہ کو فوجی شکست ہوئی ہے فوجی شکست کی بات جو کی ہے یا ٹرمپ نہیں کی ہے یا یورپ کا میڈیا کہہ رہا ہے یوکے کے لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں کی اس کے باوجود اگر طالبان جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف دنیا کو دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے آئے ہیں اور ان کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے امیر کا حکم جو ہے وہ چل رہا ہے ہر سطح پر اگر اس کو نہیں چلنے دیا جائے گا شکوک و شبہات کا اظہار کیا جائے گا اور من مانے مطالبات بنوانی کی کوشش کی جائے گی تو الٹی میٹ پھر وہ ہوگا کہ وہ اناثر کہیں گے ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے اس تبدیلی کا تو بہتر ہے ہم اپنے اس واپس ایجنڈے پر چلے جائیں گے نائنٹی فائیو کے ایجنڈے پر ٹھیک ہے نا وہاں جانا آسان ہے اس معاشرے میں آسان ہے اس لیے اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اس کی حوصلہ اوزائی بھی کرنی چاہیے اور ان لوگ ایران میں کیا ہوا تھا ایران میں جب انقلاب آیا تو پہلا جو وزیر اعظم انہوں نے لگایا وہ مہدی بازرگان تھے اور جو صدر بنائے وہ بنی صدر تھے دونوں باہر کے پڑے ہوئے تھے نوجوان تھے بنی صدر تو کلین شیفڈ تھے انہوں نے لگایا امریکہ نے پابندیاں لگا دی ہیں وہ شور مچا اس کے بعد وہ دونوں کے دونوں فیل ہو گئے اور پھر وہ آکے بیٹھ گئے جن کے آپ چالیس سال سے رونا رو رہے ہیں کہ یہ وہ اچھا ایک ارشاد صاحب کیپٹل ہل کا اپیسوڈ ہوا ہم نے دیکھا یہ لگا کہ اب یہ ایک لڑکھڑا رہی ہے سوپر پاور کیونکہ جو عالمی طاقتیں ہوتی ہیں ان میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوتی فوجی شکست کیا آپ نے بات کی دنیا حقیقت میں تو اس کو مان رہی ہے کہ یہ ایک فوجی شکست ہے میدان جنگ میں امریکہ کو ناکامی ہوئی ہے بطور سوپر پاور امریکہ کو کتنا کمزور کیا ہے اس نے اور اگر امریکہ اگلے پندرہ سال کے لیے عالمی طاقت رہتا اب وہ کتنے سال کے لیے رہ سکتا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے نہیں میں حقیقی بات صحیح بات یہ ہے کہ میں اسی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میں بینل قوائمی امور کا نہ تو ماہر ہوں نہ یہ سٹیٹیجی کے معاملات کو میں سمجھتا ہوں لیکن جو بھی اس طرح کے بڑے واقعات ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں دیر پا آپ اگری نہیں کرتے ہیں امریکہ کمزور ہوا ہے اس شکتے ہیں نہیں زیوال تو آیا ہے اس پر زیوال دیکھیں نا یہ صرف شکست کا معاملہ نہیں ہے دیکھیں پتہ یہ چلا کہ انٹیلیجنس فیلیر جو ہے وہ سب سے بڑا ہے کہ وہ طالبان دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نوے دن آ پرے تھے اور وہ نوے دن اور جب سوال ہوا بائیڈن سے کہ آپ کے انٹیلیجنس ریپورٹ تو یہ ہے بائیڈن نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے اس نے کہا کہ یہ اچھا خاصہ عرصہ انہوں نے کہا آپ کو طالبان پر ٹرسٹ ہے اس نے کہا کہ مجھے افغانستان کی فوج پر ٹرسٹ ہے اور وہ ہم نے بہترین ٹریننگ دی ہے ہم نے بہترین ہتھیار دیے ہیں اور وہ مقابلہ کر سکتے ہیں اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈن بائیڈن کو علم نہیں تھا کسی نے نہیں بتایا تھا کہ وہ فوج کتنی کمزور ہے ریت کی دیوار ہے وہ اور وہاں کے حالات کیا ہیں اور طالبان کتنا آگے بڑھ چکے ہیں تو یہ جو سارا کچھ ہے اس کے اثرات تو ہوں گے اگر تو امریکہ نے اس سے سبق سیکھا اگر ویسے سبق تو اس کو سوویڈ یونین سے سیکھنا چاہیے تھا اور برطانیہ سے سیکھنا چاہیے تھا کہ وہ ناکامی جو تھی ان کے سامنے ہونے چاہیے تھی لیکن طاقت کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے اپنی ایک منطق ہوتی ہے اگر تو انہوں نے سبق سیکھا اور کسی اور جنگ میں نہ الجھے کسی اور تنازے میں نہ الجھے اور طالبان کو دبانے کی کوشش میں افغانستان کو اپنے ہاتھ سے وہ نہ دے بیٹھے ایران ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اگر افغانستان بھی نکل جاتا ہے تو اگلی باری کس کی ہوگی اور بھی تو کوئی سوچے گا نا کہ جی ٹھیک ہے امریکہ تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہے نئے بلاک بن رہے ہیں نئی قوتیں سامنے آ رہی ہیں اور یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ ہر عروج راضی والے تو عروج کے ساتھ زبال تو ہوتا ہے لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں یہ کہہ سکوں گے پندرہ سال میں بیس سال میں سووے جنور تو تین سال میں میں ڈھیر ہو گیا تھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جلدی بھی ہو سکتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اپس آتے ہیں ہمارے ساتھ لئے بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش شامدد کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائر اجازہوان صاحب نے دفائی تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت آپ سے گفتگو کریں گے ارشاد صاحب یہ جو انخلاص سے متعلق آج ایک مرتبہ پھر بات کی گئی ہے جو طالبان کے ترجمان ہیں زبیولہ مجاہد صاحب انہوں نے لیکن موسٹ امپورٹنٹ آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو افغان عوام ہیں وہ اپنے ملک میں رہ کر قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ڈاکٹرز اور انجینئرز کی ضرورت ہے پھر یہ بھی ایک ریپورٹ ہوا کہ شاید جو لوگ ائرپورٹ پہ موجود ہیں اور وہ افغانستان کے شہری ہیں تو ان کو روکا جا رہا ہے کہ وہ باہر نہیں جا سکتے ہیں یہ تمام جو طالبان اس وقت جتنے لوگ ہیں مختلف شعبوں سے کہ وہ پروفیشنلز ہیں یا عام لوگ ہیں یا سیاستدان ہیں ایون افغان آرمی کا بیورو نے کہا ہے اس کو دھارے میں کیا آسانی سے لا پائیں گے لوگ آ جائیں گے اور کیا ریزن ہوگی کہ لوگ صرف خوف کی وجہ سے نہیں آئیں گے یہ دیکھیں بہت بڑا امتحان ہے طالبان کا ہم جن صاحب سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے ظاہر بات ہے وہ ان کا تجربہ بھی ہے ان کے معلومات کے ذرائے بھی ہیں لیکن اس وقت جو مجھے عجیب سا لگتا ہے وہ جو غالب نے کہا تھا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے کوئی غم گسار ہوتا ہے کوئی غم گسار ہوتا ہے نہیں نہیں یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا اس وقت چارہ ساز کوئی بھی نہیں ہے غم گسار کوئی نہیں ہے سارے ناسے ہیں یہ کر لیں وہ کر لیں بھائی ایک ریاست جو انہوں نے بڑی مشکل سے اس پر قبضہ حاصل کیا ہے آپ نے دین ہی ہے ان کے حوالے نہیں کی ہے کہ آپ تجاویز پیش کر رہے ہیں ان کو کوئی وقت تو دیں سوچنے کے لیے آپ پچیس ہزار لوگ نکال کے لے جانا چاہتے ہیں آپ کیوں لے کے جانا چاہتے ہیں اور آپ نے تیرہ ملکوں سے کہہ دیا کہ آپ ان کو پناہ دیں گے ترکی کو بھی کہہ دیا باقی سب سے کہا جا رہا ہے اگر وہاں انجینئر نہیں رہیں گے آپ اگر وہاں ڈاکٹر نہیں رہیں گے اور لوگ پروفیشنل نہیں رہنے دیں گے آپ ایک تو وہ باہر جا کے جو ان کے ساتھ ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا لیکن وہاں ایک سیول سسائٹی کیسے وجود میں آئے گی آپ جو چاہتے ہیں کہ جدید ریاست بنے جدید ریاست بننے کے لیے آپ مواقع تو فرام کریں لیکن جن صاحب اس وقت تک جو طالبان کا رویہ ہے جو اعلانات ہیں آپ ان سے مطمئن ہیں کہ ان پر اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں اور یہ صرف وقتی جذبہ ہے یا تسلیم کروانے کی کوشش ہے ارشاد صاحب مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ طالبان بڑے ری فارمڈ ہیں بڑے ایکسپیرینسٹ ہیں انہوں نے کامبیٹ میں اپنی پرویس کا ثبوت دیا ہے بیس برس ریزسٹ کرتے پھر ڈائلاغ ٹیبل کی اوپر دوحہ میں انہوں نے جس طریقے سے جس صورت سے جس یکسوئی سے ڈائلاغ کیا ہے اور ایک اگریمٹ میں انٹر ہوئے ہیں کچھ بھی کنسیٹ نہیں کیا پھر جس طریقے سے انہوں نے پورے جتنے فیکشنز ہیں افغانستان میں ان کے ساتھ بغیر فائٹ کے کابل تک پہنچے ہیں جس رفتار سے یہ تو جرمن بلٹس کریک سے بھی تیز آئے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد اگر آج کوئی بھی سمجھتا ہے بشمول پاکستان کہ ان کو ہماری ایڈوائز کی ضرورت ہے ان کو ہماری نصیت کی ضرورت ہے تو ان سب کی یہ خام خیالی ہے یہ بڑے سیزن لوگ ہیں انہیں پوری طرح اس بات کا حساس ہے کہ یہ گولڈ مائن ہے افغانستان اس کے اندر جو منرلز ہیں میں ان کے حوالے سے نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں ریجنل کنیکٹیوٹی کے اعتبار سے وہ ایک ایسی شہرہ پہ بیٹھے ہیں جہاں تمام کنٹریز ان سے بینفٹ کرنا چاہتی ہیں اگر سازگار محول ہوگا تو انویسمنٹ بھی آئے گی خوشحالی بھی آئے گی اب امریکہ جو کر رہا ہے یہ جو آپ نے بڑی درست بات کہی کہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ٹیکنوکریٹس چاہیئے چاہے وہ ڈاکٹر ہوں ڈاکٹرز ہوں بیروکریٹس ہوں انجینئرز ہوں سکول ٹیچرز ہوں پروفیسرز ہوں جب تک یہ سب لوگ یہاں موجود نہیں ہوں گے سوسائٹی کیسے ڈیولپ کرے گی اور گرو کرے گی انہیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہم نے افغانوں کو جنہوں نے چالیس برد صرف جنگ دیکھی ہے ہم نے ان کو امید دلانی ہے امن قائم کرنا ہے ان کی نیشن بیلڈنگ اور ڈیولپمنٹ کرنی ہے ہیومن رویسورس کو کپیٹلائز کرنا ہے تو یہ بڑے شریوڈ لوگ ہیں اور وہ انشاءاللہ پریویل بھی کریں گے لیکن امریکہ جو اس وقت دوگلہ ایک کام کر رہا ہے ایک تو انہوں نے تقریباً بیس ہزار آدمیوں کو کچھ ساٹھ کا فگر دیتے ہیں بیس ہزار آدمیوں کو یہ امید دلوائی کہ ہم آپ کو لے جائیں گے دس ہزار کینیڈا میں سیٹل ہوں گے پانچ ہزار امریکہ میں ہوں گے پانچ ہزار یوکے میں ہوں گے اور جنہوں نے ہماری معاونت کی ہم ان کو سیٹل کریں گے اب یہ ایک بہتر طرز زندگی کی خواہش بہتر پروسپیکٹس آف لائف کی خواہش نے ان بیس ہزار آدمیوں کو بلکہ بیس ہزار اور کو موٹیویٹ کیا کہ جتنے باہر پہنچ سکتے ہیں پہنچے ہیں حالانکہ جو پہلے دن اٹھائے ہیں ان کو ابھی تک کتر میں کیمپوں میں رکھا ہوا ہے اور ان کی بھی ڈاکیومنٹیشن وہ ابھی تک نہیں کر رہے کینیڈا بظاہر تو کہہ رہا ہے دس ہزار کو اکموڈیٹ کرنے کا برطانیہ بھی پانچ ہزار کو اکموڈیٹ کرنے کا کہہ رہا ہے لیکن وہ ڈاکیومنٹیشن اور اس سے زیادہ ہوئے ٹائم لیں گے جی جنرل صاحب ایک اور اہم معاملہ ہے آپ نے کچھ بات کی جو اس وقت پوزیشن ہے افغانستان کی اور بالخصوص جو جیو پولٹیکل پوزیشن ہے میں ادھر ہی آ رہا تھا میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا یہ ایڈ آن کر دیجئے گا اپنے آنسر میں کہ ابھی سب سے پہلے تو ایکسپٹنس ہے پہلا مرحلہ پھر اس کے بعد ایک انٹرنیشنل کوپریشن اور کوارڈینیشن کی بھی شاید ضرورت ہو افغانستان کو لیکن اگر ایکسپٹنس میں ہرڈل آتی ہے کوپریشن بھی نہیں آتی ہے تو وٹ وڈ بی دی ڈومیسٹک پرڈکشن یا ڈومیسٹک سورسز کیا ہیں افغانستان کے پاس کہ وہ اپنی اکانومی اور اپنی خوشحالی کو لے کے بڑھے پہلی بات یہ ہے کہ جو امریکہ اس وقت لیوریج یوز کر رہا ہے معاشی نو اشاریہ دو بلین ڈالر کے انہوں نے ایسٹس فریز کر دیئے آئی ایم ایف کو روک دیا ان کی امداد کے لیے تین اشاریہ چار بلین ڈالر جس کو دو ہزار تئیس تک امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم فورسز کی منٹنس کے لیے اس کو دیں گے اگر یہ سارے ریسورسز انہوں نے ڈرائے کر دیئے تو یونٹی برقرار رکھنا آفیسز کو فنکشنل رکھنا آمڈ فورسز کو تتر بتر ہو کے وار لارڈز کے پاس جانے سے بچانا ان کو متحد رکھنا اور حکومت کی مشینری کو فال طریقے سے چلانا ناممکن ہے اور یہی وہ کوارسیو ٹول ہے جس کو ابھی امریکہ یوز کر رہا ہے ان سے وہ منوانے کے لیے جو وہ بیٹل فیلڈ میں اور ڈائلوگ ٹیبل پہ نہیں منوا سکے لیکن جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں یا میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ جو منرل ویلتھ ہے اس کے کانٹریکٹ سائن کرنے میں ان کو ڈیولپ کرنے میں اٹ ویل ٹیک ٹائم بے نیڈ پیس سٹیبلیٹی لیکن اس سے بڑھ کے جو ان کا نامل سٹیٹ کی فنکشننگ ہے اس کے لیے جو فنڈ چاہیے امریکہ ان کو بھی ڈرائے کر رہا ہے اور ان کو کورس کر رہا ہے معاشی اعتبار سے جو غیر اخلاقی ہے بیس برس انہوں نے کولیجز بنائے انہیں یونیورسٹیز بنائے انہیں ہسپیٹلز بنائے دو لاکھ افغانوں کو شہید کر دیا آج ایک یتیم بچے کو گود میں اٹھا کے وہ ایک ٹویٹر ٹرینڈ یا فیس بک کا ٹرینڈ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ جن دو لاکھ افغانوں کو مارا ہے جن مدرسوں پہ عملے کی ہیں جن جنازوں پہ عملے کی ہیں جن شادیوں کی گیدرنگ پہ عملہ کی ہے ادھر جو آپ نے یتین کی ہیں ان کا والی وارث کون ہوگا تو یہ ساری ایک ایم مورل پریشر ہے جو اس وقت ان کی اوپر لایا جا رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے بھاری ریسپونسیبلیٹی ریجنل کنٹریز کی ہے کہ اگر وہ آمن چاہتے ہیں تو یہ جو ارشاد صاحب نے بڑا خوبصورت شہر پڑا کہ ہر بندہ نہ سے تو بن گیا ہے چارہ گھر کوئی نہیں بن رہا کہ رشاہ نے بھی کہا کہ ہماری چشنیہ میں سنسٹیوٹیز ہیں اویگر مسلمانوں کا اور ای آئی ٹی ایم جو ہے ایست تیمور ایست ترکمانستان اسلامی مومنٹ ہے اس سے خطشات چائنا کو ہیں تاریخی طالبان پاکستان اور بلوچستان ڈسنڈنٹ ایلیمنٹ سے پاکستان کو ہیں ایران بھی چاہتا ہے لیکن ان کی دیکھیں انہوں نے سب سے بڑا جو ایک خطرہ ہوا کرتا تھا اہل تشہی کو اس دفعہ انہوں نے محرم میں یہ ثبوت دے دیا کہ ان کے جلوس بھی نکلے کسی نے ان پر پتھر تک نہیں پھینکا وہ مندر میں گئے اور انہوں نے جا کے ہندووں کو اور گردوارے میں سکھوں کا کہ آپ اپنی عبادت کرتے رہیں بلکہ باہر ایک طالب کھڑا کر دیا کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے اتنی ایکسیپٹیبلیٹی کے باوجود مجھے یہ نہیں سمجھ آتی جن صاحب یہ فرمائے کہ آپ پاکستان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے یا وہ جانے ہیں ان کا کام جانے نہیں دیکھیں پاکستان کی ذمہ داری جو سب سے بڑی ہے وہ ہے ریجنل کنیکٹیوٹی میں اپنا وہ رول ادا کرنا جس کی ڈائریکٹ بیرنگ پاکستان پر ہیں اگر چائنہ کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں اگر ہم ایران سے فوری رابطے بحال کر کے ایک شٹل ڈپلومیسی کرتے ہیں فورن منسٹر صاحب بجائے یہاں بیانات دینے کے جن صاحب یہ انہوں نے کلیر کیا ہے کل کے وہ جا رہے ہیں ایران کے دورے پہ بھی ازبوکستان بھی تاجکستان بھی اور یہ سارے مالک کے ساتھ جا رہے ہیں ان کو پہلے جانا چاہیے جنرل ریٹائر اجازہ وان صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے وقت آپ پر موجود تھے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آج جو کیابنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس سے متعلق بات کریں گے مہر ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش حمدید کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر براہ اطلاعات و نشریات فواج روی صاحب نے فواج صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت فواج صاحب ایک تو آج جو کیابنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں افغانستان کے معاملے پہ جو بریفنگ ہوئی وہ بتا دیں دوسرا اپوزیشن یہ سوال کرتی ہے کہ ابھی تک افغانستان کے معاملے پہ انہیں کوئی بریف نہیں کیا گیا یا اعتماد میں نہیں لیا گیا سیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بریفنگ ہوتی ہیں وہ تو روزانہ ہی ہم دیتے ہیں جہاں تک اپوزیشن کا معاملہ جو ہے کہ اس کے اوپر وہ جوائنٹ سٹی گیا اس میں ابھی جو پرابلم چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ سٹیویشن بہت ایوالوینگ ہے اور اتنی ایوالوینگ سٹیویشن میں ابھی آپ دیکھیں کہ ایون کوئی باقی جو مثلا جو امریکہ کی اس وقت پارلیمان ہے وہ بھی ریسیس کے اوپر ہے وہاں میں بھی کوئی ڈیویٹ اس طرح سے پارلیمنٹری ڈیویٹ نہیں ہوئی اگزیکٹی فنکشنز ہوتے ہیں پارلیمنٹری فنکشنز ہوتے ہیں اور یہ فنکشنز ڈیوائیڈڈ ہیں پارلیمنٹ کے ہم ضرور جو ہے وہ جائیں گے اور اس میں حصہ بھی لیں گے لیکن پہلے اس کی ذرا کوئی سٹیویشن جو ہے اس کا کوئی ہمارے سامنے آ جائے کہ یہ معاملہ یہ کلر چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے ہم کلر بڑھ رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان معاملات کلر بڑھیں گے جہاں ترکایج ریسیس کے تعلق ہے ایک کو ہم سمجھتا ہے کہ ہندوستان کو افغانستان کے معاملے سے رہدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کو دی سٹیبلائز کرتے ہیں افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے اور ان کا کوئی فنکشن نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اس معاملے سے رہدہ رہنے چاہیے دوسرا یہ ایک ایسیٹویشن ہے اب وزیر خارجہ آپ سے کچھ دیر پہلے سیٹس روانہ ہوئے ہیں اور ابھی تک جو بادشید چل رہی ہے وہ مصبت ہے دو ٹیکس کے اوپر بادشید چل رہی ہے ایک ایک سینڈڈ ہے جو ہماری چل رہی ہے دوہا میں جس میں پاکستان چین روس اور امریکہ شامل ہیں اور ایک اب یہ نیا ٹریک جو ہے وہ شروع ہوا ہے جس میں سینٹر لیگن سٹیٹ شامل ہیں اور ترکی شامل ہیں اور چین شامل ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریک جو ہے وہ کیسے آگے بڑھتا ہے بارال ہماری کوشش یہی ہے کہ ایک انکلوسیف گورنمنٹ کے لیے وہاں پہ ہم اپنی ایفرٹس جاری رکھیں اور انشاءاللہ ہم امید ہے کہ پانستان میں ہمانورشتہ کام کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر پائیں فواز صاحب جب اشرفونی حکومت تھی تو ہم یہ کہتے تھے اور بجات اور پر درست تھا کہ ٹی ٹی پی اس سرزمین کو استعمال کر رہی ہے اب طالبان وہاں آ گئے ہیں تو اس کے باوجود ان کی کاروائیاں جاری ہیں پچھلے ہفتے میں دو تین کاروائیاں وہ کر چکے ہیں اب وہاں نہ انڈیا وہاں موجود ہے نہ ہماری ہسٹائل گورنمنٹ وہاں پاکستان کے خلاف وہاں ہے اس کے باوجود وہ کاروائیاں وہاں سے ہو رہی ہیں یہاں لوکل وہ جنریشن ہے ان کی یہ کاروائیاں جو ہوتی ہیں یہ بڑی کمپلیکس پیشیدہ اور ایک طویل پلاننگ کا نتیجہ ہوتی ہیں تو بوری ٹور کے اوپر وہ بھی جائے تو اس میں کتنا بوری اثر جو نہیں ہوتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو طالبان نے جو کہا ہے کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے یہ بڑی خوشائن بات ہے اور میری خیال میں جس طریقے سے ابھی تک معاملہ جا رہے ہیں اس میں ہمیں امید بھی یہی ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوں گی اور اس کی ہمارا جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ آگے بہتری کی طرف پڑھیں اور جو بھی اس میں ہم یہ جو ٹررزم کے معاملات ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہتری آئی یہ کل خبر شائع ہوئی انٹرنیشنل میڈیا میں کہ یہ ایک کمیشن بنایا ہے جو افوان گورنمنٹ نے بنایا ہے یعنی موجودہ جو گورنمنٹ تو نہیں کہنا چاہیے تالبان نے بنایا ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے تاکہ سرزمین ان کی استعمال نہ ہو تو آپ اس سے مطمئن ہیں اور کس سطح کمیشن ہے ابھی اس طرح میں کوئی افیشلی کہنا تو مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ اگر یہاں پہ اس طرح کی جو بھی کروائی ہوگی ظاہر ہے کہ ہم تو اس کو غلقم کریں گے اور اس کا جو کی نتیجہ ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اس طرح کے تالبان اگر یہ اقدامات کرتے ہیں تو یقیناً اس سے پھر ایک بہتری جو ہے وہ آئے گی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو وہاں پہ روکنا جو ہے وہ بہت سے روکی ہے جی شاہ مہود قریشی صاحب افغانستان بھی جائیں گے یا واقعی دوست مالک ہمسائی مالک جائیں گے وہ ابھی افغانستان تو نہیں جائیں گے افغانستان میں تو ظاہر ہے کہ فیلال کوئی ایسی اتھورٹی نہیں ہے وہ کس سے وہاں ملیں گے کیا کریں گے ابھی تک افغانستان کی سیچویشن جو کہ کلیر نہیں ہے جہازہ وہ تو بھی افغانستان جانے کا راضہ نہیں ہے فیلال ہم یہ دو ٹریکس ہلا رہے ہیں جو میں نے ارس کیا اس کے اوپر ہی ہم اپنا ایم فیسس بھی کیا ہوئی ہے فواد صاحب کچھ طرح ڈومیسٹک بات بھی جو پارلیمانی کمیٹی تھی برائے قانون ساسی اس میں بھی کچھ انپوٹ آئی تھی اپوزیشن کی بھی کہاں تک یہ کام پہنچا ہے اور کتنی آسانی سے آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے یہ منظور ہو جائے گا انتخابی اصلاحات ورہا معاملہ ہم تو اس سال سے لگے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اصلاحات کا معاملہ آگے پڑھے اور پھر چلے تو یہ بنیادی طور پر ہمیں تو لگ رہے ہیں اپوزیشن کیونکہ بڑی بیل انٹرینجڈ ہے اس سسٹم میں وہ بنیادی طور کے اوپر دھاندلی سے ہی ہمیشہ آئے ہیں تو وہ اس میں انٹرسٹیٹ نہیں ہے اس معاملے کو تبدیل کرنے کے لئے جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں بارل ہم اپنے ریفارمز کے ساتھ we will go ahead with that اور باقی جو ہے وہ دھاندلی کی اپنی ایک معاملہ ہے سواز ہے وہ دھاندلی کا شور بھی مچاتے ہیں ہمیشہ سے کہتے بھی ہیں کیوں انٹرسٹیٹ نہیں ہے آپ نے کیا تجزیہ کہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اصلاحات نہیں چاہتے لیکن وہ اس لئے اصلاحات نہیں چاہتے کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک سسٹم میں بڑے well انٹرینجڈ ہیں ان کو اس سسٹم کا اچھی طرح پتہ ہے وہ جو ریفارمز ہیں جس سے دھاندلی ختم کرنے میں انٹرسٹیٹ نہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایسا سسٹا جس سے وہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اس کو جو ہے وہ لے کر ہی آگے پڑے اور اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوں جی نہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ یہی چیز جو ہے کہ دھاندلی برکا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو تو ایکسپوز کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو یا کوئی ایسی مشترکہ کمیٹی بن جائے اور وہاں ان کو ایکسپوز کیا جائے کہ دیکھیں جی یہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں آجر صاحب یہ ایکسپوز تو اب ہو چکے ہیں اب اس سے زیادہ کیا ایکسپوز ہونا ہو اگر وہ نہیں چاہ رہے ہیں وہ سب سے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ چیز ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں ناصر مولک صاحب کا انہوں نے جو سارے پوائنٹس دیئے تھے وہ ہم نے انپورپریٹ کی اپنے ریفارم اگر اپوزیشن کو لگتا ہے کہ وہ کوئی اور چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ لے چاہے آپ کے سامنے ہم نے تو اپنا سارا پوائٹ سخت دیا آپ کے سامنے اگر ان کو نئی منظور تو کوئی اور بتائیں کہ یہ یہ کرتے ہیں وہ دیکھ اس کی اوپر دیکھتے ہیں ان کے پاس کوئی آلٹریٹی بھی نہیں ہے وہ ان کے اوپر بھی نہیں آ رہے ہیں تو اس کا واحد کانکلوجین کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ سسٹم کو تبدیل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں فواد صاحب تین سال مکمل ہو گئے ایسد عمر صاحب نے تو تین غلطیاں اور تین کارنامے بتا دیئے آپ سے اگر یہی پوچھا جائے تین کارنامے اس حکومت کے اور تین کام جو نہیں ہو سکے نہیں وہ ہم چھبیس پہ انشاءاللہ یہ پورا فنکشن لانچ کر رہے ہیں اور اس دن انشاءاللہ جو یہ پور طریقے سے بیرازم خطاب بھی کریں گے اپنی فیوچر سٹریٹی بھی دیں گے اور یہ سارے معاملات جو ہن کو لے گیا کوئی ایک تو بتا دے نا جو سب سے بڑا آپ نے کام کیا ہو تین سال میں جس پر فخر کر سکے موجود حکومت بہت کام ہے آپ نے اس ملک میں انڈسٹری بلکل ختم ہو گئے تھی اس کو عبران کان واپس انڈسٹری کو ریوائیب کیا ہے ہم نے ایکوانومی جب ہمیں ملک ملا تھا اس پر قطع تیسے زیرو پائنٹ پائی پرسنٹ کرو تھی آج تقریباً چار یہ چار فیصد کے اوپر ہم پہنچے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ہماری بلکل ٹیکسٹائل بیٹھ گیا تھا آج دوزار تیس تک ہمارے آرڈر بک ہیں ہمارے ہر ڈسٹری ڈبل ہو گئی ہے اس کے بعد ہمارے جو سنگل جو ہم نے ریپارمز کا بازہ کیا تھا کرکلم ریپارمز وہ ہم دیکھ گیا ہے اس کے بعد ہم نے جو ٹرانسپریس سب سے بڑی اس ملک میں دیکھیں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ تین سال اس ملک میں ایک حکومت کر جائے اور ایک اس کا کرپشن کا سکینڈل نہ آئے اس وقت تک نواز شیف اور پی ایم ایلین کے لائنے لگ گئی ہوئی سکینڈل کی تو ایک کلین گورنمنٹ جو ہے ہم نے میرا کالہ دیا جو بڑی طویل عرصے بعد واکستان میں کلین گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد جو تشتیر کی ریوائیول ہوئی ہے اس کے بعد ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے یہ ایسا فضیر اعظم آیا ہے جو سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ یہ ایبسولوٹی نوٹ اپنی عزت نفس بہا ہوا ہے فوات صاحب یہ جو یقصہ نصاب ہے تعلیمی نصاب اس پہ تو سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ آئینی طور پہ اٹھارویں ترمیم کے بعد تو وفاق کا یہ اختیار ہی نہیں ہے یہ تو صوبوں کا ہے اور ابھی وہ ٹھن بھی گئی ہے وفاق اور سندھ میں اس معاملے کو لے کے تو یہ باقی صوبوں میں آپ امپلیمنٹ کروا پائے اور سندھ میں نہیں کروا پائے کیا ریزن ہے یہ نا صحیح ہے اگر وہ اکل کی بات کس پر سننے کو تیار نہیں ہے تو نہیں کر وہ تو صحت کارڈ بھی نہیں لگا رہے وہ تو اتنے اکلمان ہے کہ ایک آپ سہولت ہے جو تمام شہریوں کو خیبر فکرمکہ میں پنجاب میں اور اب بلوجستان میں کشمیر میں گلگت بلکستان میں ویلیبل ہوگی کہ ہر شخص دس لاکھ روپے تک کہ علاج فریق را سکے جو ہر سال سندھ حکومت نہیں دے رہی وہ اکل جو ہے وہ اگر ویکچن کے طرح دیکھتی تو امراضی شاہ صاحب کو لگوا دیتے فاظب یہ بیٹل فیلڈ اگلے الیکشن میں ظاہر ہے پنجاب ہوگی حکومت سازمی پنجاب کا کردار ہے تو پنجاب میں آپ اپنی کارقدگیے سے اپنی حکومت کی کارقدگیے سے مطمئن ہے لیکن یہ انشاءاللہ اگلے الیکشن ابھی جو دو تین سروے آئے ہیں تمام سروے میں پی ٹی آئی کی پاپلارٹی بڑی ہے اور پی ایم ایل این کی پاپلارٹی جو ہے وہ بہت نیچی آئی ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے انتخابات میں بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ سریف کریں جی ٹھیک بہت شکریہ وفاقی وزیر براہ اطلاعات و نشریات فواد چوئی صاحب وہ موجود تھے ارشاد صاحب آپ کو بھی شکریہ پروگرام کا وقت موگے اجازت دیجئے